پیارے پاکستانیوں یہ ہے قاضی واجہ صاحب جنہوں نے چائنہ سے ایک ایسی مشین امپورٹ کر لی ہے کہ اس کے اوپر بننے والی یہ پروڈکٹ بارہ ماہ پاکستان میں سیل ہوتی ہے کیونکہ ہر پاکستانی ہر بزنس مین کی یہی سوچ ہوتی ہے کہ میں کوئی بھی بزنس سٹارٹ کروں میری پروڈکٹ خیزان ہو یا بہار ہو گرما ہو یا موسم سرما ہو میری پروڈکٹ سیل ہونی چاہیے مارکیڈ میں میرا کوئی کمپیٹیشن بھی نہ کر سکے ایسی مشین ہو جس کی ڈیمانڈ اتنی ہو کہ ہر گھر ہر گلی ہر چراہے میں رہنے والا پاکستانی میری پروڈکٹ کو خریدے تو جی ہاں اس مشین کے اوپر آپ یہاں سے مال ڈالیں گے اس لیے سے مال گزاریں گے یہ مال نکلے گا جس کو آپ نے مارکیڈ میں سیل کرنا ہے ہر بندہ آپ سے یہ پروڈکٹ خریدے گا اس کے بعد وہ نیچے بوتل میں بھی آپ کا لیکوڈ آئے گا وہ بھی آپ مارکیٹ میں ایسیلی سیل کر سکتے ہیں ان سے جانیں گے یہ مشین کتنے کی ملے گی کہاں سے ملے گی اور اس کے اوپر کتنا کو بجلی کا ایکسپینس آئے گا کیا یہ گریلو تور پر بجلی پر چل سکتی ہے یا نہیں چل سکتی کیونکہ ہر بزنس مین یہی چاہتا ہے کہ میری جو مشینری ہو اس کا ایکسپینس کم سے کم آئے بجلی کی اخراجات کم سے کم آئے اس کے اوپر بننے والا مال جو ہے وہ میرا ریگولر سیل ہو اسلام علیکم جی والیکم قاضی فواجہ صاحب کیسے ہیں آپ الحمدللہ الحمدللہ آجا میرے دوستوں کو بتائیے گا اس مشین کو ایمپورٹ کرنے کی چائنہ سے وجہ کیا ہے اس کے جو میں سرین بھائی آپ کو سب سے بڑی وجہ بتا دوں دنیا کی کوئی بھی مشین ہے نا اس کی پرادکٹ ایک ہی بنتی ہے اور ایک ہی سیل ہوتی ہے یہ دنیا کی واحد مشین ہے جس سے دو پرادکٹ نکلتی ہیں دوPA ہی سیل ہوتی یعنی عال راونڈر ہے عال راونڈر کہ لیں یعنی کہ کوئی بھی مشین ہے اس کے اوپر آپ انپُٹ دیتے ہیں جو آؤٹپٹ ایک نکلتی ہے یہ وہ واحد مشین ہے جس کے دو آؤٹپٹ نکلے گی ایک اس کے فرنٹ سائڈ سے ایک چیز نکلے گی وہ بھی آپ کی سیل ہوگی ایک سائٹ سے اس کا کچھرا نکلے گا اس کا کچھرا بھی سہل ہوگا دنیا کی کوئی ایسی مشین نہیں ہے جس کا کچھرا نکالتی ہو راف چیز نکالتی ہو وہ بھی سہل ہوتی ہو یہ دنیا کی وہ واحد مشین ہے جس کا کچھرا بھی سہل ہوتا ہے باجے صاحب یقیناً اس کے اوپر تین سے چار بندے پھر کام کریں گے سر کی کردیوں پر دمانے گئے وہ ایک بندہ لگائے گھر کی لیڈیز لگا لے چائنا نے ہمیشہ لوگوں کی آسانیوں کے لیے ورک کیا ہے ہم لوگ وہ کہتے ہیں اتنے بڑی ہم لوگ ہمیشہ کوئی بھی مشین دیکھتے ہیں مشین کو دیکھیں ہمارے مائنڈ میں آتا ہے چائنا نے ہمیشہ چیزوں کے آسانی کے لیے جتنے سمال سکیل پر کوشش کیا انہوں نے ہمیشہ سمال سکیل کے اوپر چیزوں کو مشینوں پر لے کر آئیں یہ درکت کسی کونے میں لگائیں دکان لے لے وہاں پر لگائیں آپ کا دفتر ہے میں کہتا ہوں وہاں پر لگائیں کونے میں کہیں پہ بھی لگائیں یہ کام کرے گی کتنے کو فٹ جگہ چاہیے اس پریکٹری کو لانے کے لیے دو فٹ دو پہ دو فٹ یعنی دو فٹ کی مشین اور باقی ہے یہ پچرے کے لیے چار سے پانچ فٹ جگہ آپ کو پاس ہو ایک میں کہتا ہوں کوئی سپیشل جگہ نہ ہو آپ کے پاس آلیڈی کوئی دکان ہے کمرہ ہے اس کا کارنر ایک خالی کر لیں تو کارنر ایک ہالی ایسا ہی ہو جاتا تھوڑی تھوڑی چیزوں کی سیٹنگ کی تھی کی جائے تو پانچ شے فٹ جگہ بن جاتی ہے یہ مشین لگانے کے لیے اس کے لیے پھر تری فیس میٹر یا سنگل فیس لگانا پڑے گا اگر کی بھی جلی پر چل جائے گی میں نے پہلے ہی بتایا کہ آسانی یہ مشین نہیں ہے یہ دبل ہوئے انکم ہے اور آسانی ہے لوگوں کے لیے صحیح ٹھیک ہے آسانی کیسے ہے کہ مشین لگانے سے پہلے لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یار وہ حبتہ جائے چکر ہے یار وہ تری فیس میٹر ہے وہ ٹرانس فارم نہیں نہیں یہ سنگل فیس ہے عام دکان پہ چلائیں گھر پہ چلائیں عام بجلی پہ چلیں سنگل فیس چلنے کی ہے اچھا فاجہ صاحب اس کو لگا لینے کے بعد یہ پروڈکٹ ہماری خریدے کا کون ہم سے مارکین میں جا جا کہ ترلے تو نہیں کرنے پڑیں گے سر یہ اس کی جو پروڈکٹ ہے اس سے جو چیز بنتی ہے میں کہتا ہوں کہ یار ہر گلی میں ہر کہہ لیں کہ دس میں سے لوگوں کو سمجھانے کے لیے ایسا کر لیں کہ دس میں تو آٹھ بندے جو ہیں نا آٹھ سے بھی نو کر لیں نو بندے دن میں ایک دفعہ ضرور استعمال کرتے ہوں گے ایک دفعہ ہر فیملی کی یہ ضرورت ہے ہر گھر کی یہ ضرورت ہے اچھا یہ جو اس کا کچھرا پڑا ہوا ہے سادہ الفاظ میں بتائیے گا بولتے کیا ہیں اس کو ہم کھال بھی کہتے ہیں کچھرا بھی بول سکتے ہیں کس مقصد کے لیے یہ آپ سے جن لوگوں نے جانور رکھے ہوتے ہیں یہ وہ لے لیتے ہیں اس کو آپ ایسے کہ لیں کہ کھال بنانے والی مشین یعنی کہ بینس بکری گائے جو یہ کھال کھاتا ہے یہ کھاتا ہے وہ آپ سے لے کے جائے گا میں نے دکانوں پہ دیکھی ہے کھال اس میں تو مویسچر ہوتا ہے تیل بہت زیادہ اس میں تو خوش کیا بلکل سر اس میں پتا کیا میں نے پہلے بتایا کہ اس مشین کے دو مقصد ہیں اگر اس میں مویسچر رہے گا تو ادھر سے آپ کا مویسچر کام نکلے گا یعنی تیل کام نکلے گا دوسری جو میں آپ کو یہ ساتھ ہی بتا دوں کہ دوسری جو پرادکٹ اس سے بنتی ہے وہ آپ کا آرگینک تیل نکلتا ہے اکولو شولو یہ وہ لٹرم پٹرم وہ جو سنین بھائی وہ جو چیزیں اس میں خالص تیل نہیں ملتا صحیح ہے یہ آپ کے سامنے یہ دیکھیں ادھر بلکل یہ ہم نے سر سوڑا لی ہوئی ہے اب اس مشین کے یہ کوالٹی ہے کہ اس کے اندر جو کچھرا جائے گا کچھرا جائے گا یہ مشین کے اندر وائبریٹر لگا ہو ہے سیٹنگ ایڈجسٹ بڑی ہو یہ ایڈجسمنٹ آپ کا کچھرا مشین کے اندر نہیں جانے دے گی یعنی اس کا سرہ ہی اتنا گیا کہ بس دانے جائے صرف سرسوں کا دانہ جائے گا کوئی کچھرا گندم کا یہ دیکھیں آپ یہ دکھائیں لوگوں کو یہ دیکھیں گندم کا دانہ بھی جو ہے نا نہیں کیا مشین میں نہیں جائے گا اچھا سرسوں کا تیل نکال دے گی سرسوں کا نکال دے گی جس آپ کے جس بیج میں بھی آئے لیا نا اس مشین کا کام ہے وہ آئل نکال دے آئل نکالنا یعنی یہ تو بڑی اچھی بر مشین ہے کمرشل طور پر کہ آپ یہاں سے بیج دال لیں تیل نکال لیں تیل تو آپ کا مہنگ کے داموں میں بھی کہیں گے بھی کہیں گے میں ایک بات بتانا چاہوں گا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار اچھا تیل کیا اس پاس کولو لگا ہوگا تو وہاں پہ جائیں گے دیکھیں گے وہاں پہ جو کولو لگا وہاں پہ ایک پانی کی ملاوٹ کی جاتی ہے چھٹا جسے کہتے ہیں بیج کے پہلے گیلا کرتے ہیں گیلا کرتے ہیں جس وجہ سے آپ کا جو آئل ہے وہ آرگینک نہیں رہتا قدرتی نہیں رہتا یہاں سے اس مشین سے جو آپ کو آئل ملے گا وہ بالکل خالص ملے گا خالص تیل کا اوپر آجیں ٹھیک ہے لاہور کے جتنے بھی میرے حیال سے سرجن ڈاکٹر ہے وہ لوگوں کو مشورہ دیتے ہیں خشک پراتھا کھائیں خشک روٹی کھائیں ٹھیک ہے پلچا جسے کہتے ہیں وہ کھائیں پراتھے کے اوپر آگا جائیں میرے حیال سے پڑے لکھیں پاکستان کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنے پراتھوں کے اوپر سرسوں کا تیل لگانا یوز ہو گیا ہمارے گاہوں میں جو ہمارا ایریا وہاں پہ لوگوں کو یہی پتہ ہے کہ سروں تیل سے چار چی پہنڈ ہے یا سرنو لانا یا لتانو لانا مالکہ نہیں سرسوں کے تیل کی افادیت سب سے جو بڑا فائدہ جو ڈاکٹر لوگوں نے ہمیں بتایا یہ جو ہارٹ ٹیگ یہ جو کولیسٹرول بڑھ رہے ہیں یہ صرف اور صرف یہ جو آئل ہم کھاتے ہیں بزاری آئل کھاتے ہیں اس وجہ سے یہ ساری بیماریاں سارا دل کی بیماریاں دوڑے وغیرہ چنگا پلا بندہ اللہ معاف کرے پتہ لگ دا جی ٹیک ہو گیا ٹیک ہو گیا یعنی کہ سرسوں کا آئل پاکستان میں پرموٹ کرنا چاہ رہے ہیں چاہتے ہیں میں کہتا ہوں میری باڈی کی ضرورت ہے سرسوں کا آئل صحیح بات آپ ہیں آپ کے ٹیسٹ کروائے جائیں مکمل ٹیسٹ کروائے جائیں کسی بندے کے پیر پاکستانی کیونکہ ہمارا جو سسٹم ہے نظام ہے میں کہتا ہوں کسی پاکستانی کی گزہ نہیں پوری ہے یار یہ دوسری چیزوں کو چھوڑ کے ہم لوگ یہ چاہتے ہیں بلکل قدرتی خالص آرگینک چیزوں کی طرف ٹھیک ہے اچھا باجہ صاحب اس کی فیجبلیٹی کی طرف آ جاتے ہیں ویڈیو لمبی ہو جائے گی نہیں تو ہمیں بتا دیے لوگ دیکھنے کے لیے پہتاب ہوں گے اس میں جو ہم نے یہ دانہ ڈالنا ہے یہ کتنے روپر کلو سرسوں کا ہی لے لیں یہ کتنے روپر کلو ملتا ہے پہلی چیز ہے اس میں لگانے والی جو سرسوں ہیں ڈال لیا یہ کوشش کرنے بلکل خالص ہو اس میں ملاوٹ نہ ہو کوئی ایک دو سیزن کی پرانی سرسوں نہ پڑی ہو پھر آپ کا جو پرڈکشن ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو اچھی نکلے اب آجیں اس کے اوپر اب اس کا سیزن ہوتا ہے لہور بڑی مارکٹ ہے اور بھی کراچی بڑے بڑے شہر ہیں اکوڑا وغیرہ مہتان وغیرہ یہاں پہ کچھ مارکٹیں ہیں جہاں سے آپ کو بڑا ریڈ جو ہے سمجھ لے کے ڈاؤن ریٹ ملے گا آپ نے کرنا کیا جو لوگ اس کا کام کرتے ہیں ان لوگوں کو پتا ہوگا کہ وہ جو اس کا سیزن ہوتا ہے تب اس کا سٹراغ کر لیتے ہیں سرسوں کا کچھ لوگ یہ شکاید کرتے ہیں کہ سرسوں سے نہیں مہنگی یہ ہوتا پرڈکشن کٹی ہے تو ایبریز کٹی ہے جو آپ نے سرسوں خرید کے سٹراغ کرنی ہے وہ آپ نے سرچ کرنی ہے گھر بیٹھے دیکھیں کوئی دنیا کا اسنان بھائی کوئی بھی کام وہ اس کے لیے منت کرنا پڑتی ہے کروڑوں پتی عربوں پتی ملین ایرو جو بھی کہلیں ایسے کہلیں کہ ایک گھنٹے کا جس کو دس لاکھ روپیا بھی آ رہے ہیں جب اس کے سامنے کھانا آتا ہے تو وہ ہاتھ کے ساتھ توڑ کے پھر ہی اندر ڈال رہے ہیں وہ کوئی بھی اس کے لیے میں نہ سرچ تھوڑی سی کرنی پڑتی ہے گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے مارکیٹ دیکھیں سرچ کریں جہاں سے آپ کو اب ایک من میں سے سرچوں جو لوکل آئل مشینے ہیں وہ نکالتے ہیں دس ساڑھے داس کلو نعرہ کو جتنا مرضی لگا لے گا یہ ہے وہ لیکن بہت سیدھی کرنی چاہیے اس میں سے اس مشین میں سے جو پراپر ہمارا پریکٹیکل ہے ایک کلو کو لے کر اور جو من کو لے کر ہے وہ ہے تقریبا تقریبا کم سے کام اگر آپ کے سرچوں بہت اچھی ہے تو تیرہ سے چودہ کلو جاتی ہے ایک منس سرچوں کے بیج میں سے چودہ کلو یہ تیل نکال لے گی کم سے کم تیرہ کلو کم سے کم تیرہ کلو جب کوئی خریدنے آئے گا آپ پریکٹیکل دکھائیں گے بھائی چھوڑے باتیں کام کی طرف آجائیں اپنی سرچوں جو کوئی بندہ یہ مشین لے گا لینا چاہتا ہے سرچوں مارے پاس لے کر آئے ایک کلو سرچوں لے دو کلو تین کلو سرچوں لے آئے مانکی پرڈکشن کی ایوریج کے صاحب سے اپنے ایک دو کلو کی پرڈکشن دیکھ لیں چیک کر لیں اگر آپ کی تسلی ہوتی ہے تو مشین لیں یعنی کہ وہ اپنی لے آئے سرچوں جتنا کی اس کی ہے جس طرح کی اس کی ہے آپ اس کو تیل نکال کے دکھا دیں بہترین ہے جی پھر تو بہت اچھو بات ہے اچھا یہ جو کھالے ہیں لوگ سوچیں گا یہ کچھرا کتنے یہ سمجھ لے کہ اگر یہ دو کلو پڑھی ہوئے تو آپ کو یہ تین سو روپے پڑھا ہوئے تین سو بیس روپے پڑھے ہوئے یہ کچھرا نہیں ہے یہ آپ کو تین سو بیس روپے پڑھے ہوگر یہ دو کلو ہے اگر یہ چار سو چار سو یا پانچ سو کلو ہے تو اس حساب سے آپ دیٹھ سو سے ضرب دے لیں یہ آپ کے سارے پیسے پڑھے ہو یعنی وہ ادھر کی بچت پہلے تو ادھر ہی ہم نے کمالے نہیں ہے پہلے ہم نے ادھر سے بچت لے نہیں ہے پھر ادھر بھی یہ کچھ لوگ ہیں کچھرا سٹراک کرتے جاتے ہیں کرتے جاتے ہیں جن لوگوں کے پاس جانور زیادہ تھے وہ آکے لے جاتے ہیں اچھا مجھے یہ چیز بڑی مزیگی لگی ہے اس کو ایسے کرو جانور کو ڈال دو یہ چائنا پانی میں اس کو بھگونے کی ضرورت نہیں ہے پانی میں بھگونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ دوسری خال ہوتی ہے موٹی اس کو پہلے پھگونا پڑتا ہے یہ سمجھ لے کہ آپ کی بلکل ریڈی جیسے کہتے ہیں پلگ اڈ پلے والا وہ احساس آپ نے لینی یا جانور کو ڈال دے جا آگے اس کو بس بندے میں مکس کر رہے ہو ڈال دے